السلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیونکہ بھی دانکہ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیروڈشنرات کو مل سکے تو ویورز آج کا جو ہمارا بلوگ ہے وہ ہے میک اپ کے حوالے سے تو میری فرینڈ ہے اور وہ آج آپ کے ساتھ میک اپ کی ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہیں تو کچھ یہاں پر میک اپ پڑا ہوا پہلے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اور آپ کو انٹرڈکشن کرواتے ہیں السلام علیکم ہم آج آپ کو میک اپ کرنا سکھائیں گے جو ایزی نورمل گھر میں ہوتا ہے یہ نہیں بیگنر کے لیے نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے نا ہم تورپے کے میک اپ کرنے کے لیے ٹیٹوریل بناتی ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب یہ بھی برینڈ کا وہ بھی بریش ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے سکھا دیتی آپ کو بس بطلب تھوڑی سی جو گھر میں نورمل لڑکیوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہر گھر میں اتنی ہمارے پاس سفورڈ نہیں کر سکتے کہ ہر گھر میں اتنے تے برشیز ہوں ساری چیزیں ہوں جو آم طور پر چیزیں ہوتی ہیں لڑکیوں نے کہتی ہیں نہیں اسے ہمیں کرنا سکھا ہے جانا تو وہ میں آپ لوگ کی پریشانی ختم کروں گی آپ لوگ کو نورمل جو آم طور پر ہمارے پاس ہوتی ہیں ان اس چیزوں سے میک اپ کرنا سکھاؤں گی تو اب آپ ذرا یہ بتا دیں آپ نے کونسی بطلب تھوڑی چیزیں مطلب لکھی کیونکہ بیگنر کے لئے سٹارٹنگ ہے لوگ میک اپ کا تو آپ ذرا بتا دیں ایک اوورویو دے دیں چیزوں کا جی نورمل جو گھر میں چیزیں مجود ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ پاوڈر مار پاس موجود ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے ہاں جی فیس پاوڈر یہ یا تو یہ یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ صاحب جو ہمارے پاس پاوڈر موجود ہے یہ پاوڈر ہے جو ہم یوز کریں گے میک اپ میں اور یہ بیس ہے جو نورمل مطلب یہ ہے بیس یہ پاوڈر ہے اور یہ آئی شیڈ پیلٹ ہے ہمارے پاس اور یہ ٹھیک ہے یہ آئی شیڈو پیلٹ ہے ہمارے پاس جس میں نورمل جو لائٹ کلر ہے وہ ہے نیور کلر زیادہ ڈاک کلر ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ آج ہم صرف آپ کو پارٹی میک اپ یعنی کہ نورمل جہیں پی جانا ہو لڑکیوں نے تو ان کے لئے میک اپ ہے کوئی زیادہ ہم لوگاں زیادہ ہم لوگاں زیادہ ہمارے پاس جو میک اپ کو اگلی ویڈیو میں اپنی دیکھاؤں گی یہ مرپس بے سٹک ہے اور یہ بی بی کریم ہے جو نورمل لڑکیوں کے پاس ہوتی ہوں کہ آج کل لڑکیں ہی زیادہ یوز کر رہی ہیں یہ ہم آئی برو فیلنگ میں یوز کریں گے یہ مرپس کچھ برشیز ہیں جن سے ہم آئی میک اپ بھی کریں گے اپنی آئی بروز کو بھی فیل کریں گے اور یہ بھی ایک آئی شیڈو پیلٹ ہے جس میں ہائی لائٹرز بغیرہ مجود ہیں جو ہمیں یوز میں آ سکتے ہیں اس لئے میں یہ بھی رکھ لیا ہے تو یہ لینڈز آپ کی مرضی ہوتی ہے کچھ لڑکیں نہیں بھی لگانا پسند کرتی ہیں اگر آپ اس کو ویر کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں یہ آئی لینڈر ہے میک کا وہ ہم یوز کریں گے اور یہ بھی ایک آئی لائٹر ہے زیادہ ڈاک کلر کا ہے تو یہ اگر ہم نے یوز کرنا ہوگا تو آپ نے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں تو میں تو آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کرنے کا اس طریقے سے کر سکتے ہیں اوکے ناو لیٹس ٹارٹ ٹو میک اپ جی اوکے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی بروک کی کوئی شیپ بھی نہیں ہے خاص بنی ہوئی اور ساری ہاں سے بھی مطلب خراب سے شیپ ہوئی ہوئی ہے اس کو پہلے ہم اس کو ٹھیک کریں گے اس کو نیٹ کرنا ہے ہاں جی اس کو نیٹ کرنا ہے عام طور پر سب چھوڑ دیتے ہیں اس کو نیٹ نہیں کرتے ہیں کہ چلو جیسی بھی ہیں کوئی بات نہیں پر نئی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پہلے نا ہم سکولی سے اس کو کوم کر لیں گے آئی بروک اس کو ہم پہلے کنگی کر لیں گے اس کو پہلے کنگی کر لیں گے اس کو پہلے ہم اس کو اٹھا کے پھل کرنا شروع کریں اس کو پہلے ہم لوگوں نے اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ بھی ہپے گایا ہے مطلب یہاں پہ لیسے تھوڑے تھوڑے سوڑے بال اپ کی نہیں ہے اور تب ہم لوگوں نے اس کو صحیح شیپ دینا ہے یہ نہیں کہ پوری اٹھا کے لائن ڈراو کر لینا ہے پھر وہ آپ کی ٹھیک لگنے لگ جائیں گے سوٹ نہیں کریں گے پھر میں بلیک پینسل لیا ہے اس سے میں صرف جہاں پہ یہ بال نہیں ہیں ان کے یہاں پہ فیل کروں گے دیکھیں ابھی میں تھوڑا سا ہی فیل کیا ہے تو وہ آئی برو کی شیپ صحیح ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ان کے تھوڑا سا بال کا میں اس میں سے میں اس ڈریکشن میں بالوں کو رکھوں گے ایسے اور یہاں سے ہی میں اس کو ادھر لے کے جاؤں گے تھوڑا سا لائن ڈرو کر لی ہے چھوٹی سا لائن ڈرو کر دیں گے جو آن نورمل طور پہ میں اپنے فیل کرتی ہوں وہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں یہ سپولی کر سے لی ہے اور جو ہم نے لائن ڈرو کی تھی اس کو سب ادھر سے ہم ایسے مکس کر دیں گے سمرچ کر دینا اس کو تاکہ نا یہ زیادہ نظر نہ آئے کہ ایک ساتھ مل جائے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس آئی برو میں کتنا مطلب جو پہلے مطلب عجیب سے شیپ سے بنی جو آپ کے پاس کنسیلر ہوتا ہے اس کو اپنے کنسیلر کو اچھی طرح سے ایک برش پر لے لینا ہے اور آئی برو کی جہاں اپنے شیپ تیار کیا وہاں بھی لگا جو اپنے شیپ بنے آئی ہے اسے کسا ساتھ لگانا ہے کہ آپ کے آئی برو کی شیپ نیٹ اور اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے اگر آپ کے آئی برو نہیں بھی بنی ہوئی ہیں جیسے کہ یہاں پہ بھی نہیں بنی ہوئی تو بھی آپ کی اسی طرح سے سیٹ ہو جائیں کہ ایسے لگے جیسے آپ نے آئی برو نے بنائی ہوئی ہے جی اب ہم نے کیونکہ ہماری آئی برو دیکھنے آپ پروپر شیپ میں آگئی ہے اب ہم نیکس پی اے کریں گے کہ آئی میکپ پناہ ساتھ کریں گے آئی میکپ ہم لوگوں نے نورمل رکھنا ہے کوئی زیادہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا کہ بہت زیادہ سے بدبڑار کوئی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں آئی میکپ کیونکہ ہم نے نورمل جو لڑکیاں عام طور پر میکپ یوز کرتی ہیں وہی والا میکپ کرنے ہیں جو عام طور پر پاہر جاتی ہیں فرنکشن وکارا یونیورسٹی کا یا کولیج کا کوئی ہو اس میں یوز ہوتا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے پرائمر دکھایا تھا اپنی آئیز پر اپلائی کر لیں گے ساری آنکھ پر اپنے اپلائی کر لیں گے ہم اچھی طرح سے اپلائی ہو گیا نورموز خواست اور اپے اپلائی کر لیں گے لیکن یہ وقت خواست ہے وسط پر اپنا پر اپلائی کر دینا سے اسے پر اپلائی کر رہے پر اپنا پہل ہیں ابلinating فدرمی خواست کا یک شغیر ہے اپنا آئیز پر اپلائی کریں گے اپنا پیلائی پر اپلائی کر دینا اسے کو dernière آنکھ جکتا ہے میکپ بھی فدر mist کر رکتiot جانے تو کیا ضرور تو آپ کو بے سپلائے کریں گے تو آپ کی آئی میکپ ہے وہ اچھی طرح سے انہینسوں کے نظر ہے اچھ طرح سے ایبور کی شیپ کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے پلائے کر دیں اس کو اس کو سٹے کرنا ہے مطلب تھوڑی تھی چھوڑنا ہے کہ اس کو مطلب کیونکہ گرمی ہے تو سردیوں میں تو بہت زیادہ ہی ہے کیونکہ میں نے جو بے سکی ہے سردیوں میں تو نورمل طور پہ اسی ٹائم ہی ہوتی ہے ٹھیک تو گرمی میں تھوڑ دے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا نہیں تو آپ پہ اگم سے اس کو ملنا شروع کر دیں گے وہ سکن کے ٹیکسر کا بھی ہوتا ہے اویلی ڈرائی یہاں پہ اویلی سکن ہے تو ہم لوگ تھوڑا سائز پہ پہلی تو اس کو اچھی طرح سے سیٹ کریں گے پہ پہ پہنڈر پلائے کریں گے تاکہ ہماری بیس سیٹ ہو جائے ہم نے بیس لگائی تھی اب ہم اس کو اچھی طرح سے سپچ کے ساتھ ہوں سیٹ کر لیں گے تو سیٹ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو آپ کو جونسی آج ہم لوگیں ایک ویرییشن دے کر آئے ہیں اپنے چینل پر پسند آئے گی پسند آئے گی پسند ہے تو ہم اپنے فیڈباک دیں آپ سب بہرمین خوابہ شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں ہمیں اپنے کمنٹس دیتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس کے ثروب آپ لوگ جو انسا ہے پذیرائی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ کا پتہ ہے ہم نے ساتھ ویڈیوگنگ کو بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے مطلب آؤٹسائیڈ ویڈیوگز یا کچھ مطلب اس طرح ویڈیوگز ہم لوگ کرتے رہتے ہیں تو آج بھی ہم لوگوں نے ایک ویڈیو کے اندر اور آج جو ہمارا وہ میک اپ کا بلوگ ہے تو آپ لوگ اس کو بھی مطلب ہمیں سپورٹ کریں اس کے حوالے سے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی اب ہم اس پر نہیں فیس پاوڈر یا لوز پاوڈر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اپلائے کر رہے ہیں عام طور پر لڑکیوں کے پاس نہیں ہوتا لوز پاوڈر تو یہی کہتے ہیں جو نورمر فیس پاوڈر آپ کا وہی یوز کرنے کچھ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اکثر سے بھی لڑکیاں میرے پاس آئیں ہیں جن کہتے ہیں کہ یہ لوز پاوڈر کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کا ہوتا ہے مطلب آپ نہ اتنے پتشان ہو جو آپ کے پاس گھر میں نورمل چیزیں آپ سکتے ساتھ بھی اچھا سا میک اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میک اپ کرنا آ رہا ہے تو تو آج اسی لیے کوکنگ ویڈ ناظرین میں ہم آپ کے لئے ایک ورائٹی لے کر آئے ہیں مطلب وہ لوگ کیونکہ ہمارے دیکھنے والی فی میلز بھی ہیں اور مطلب کچھ مطلب ریفرنٹ ہونا چاہیے تو بہت ایزی ہوگا ان لوگوں کے لئے مطلب بیگنرز کے لئے جو لڑکیاں آتی ہیں یا جو کوئی نیو کامر مارے چینل پر آئے گا جو تو ان کے لئے بہت ایزی ہوگئے کہ وہ مطلب کوکنگ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھیں گی اور ہمارے چینل پر ہر طرح کی ورائٹی انہیں ملیں گی اور وہ اچھی بہت ثابت ہوں گے اور اچھی بیٹی بھی تو ویورز آپ لوگ جیسے ہی ہم لوگ ویڈیو پوست کرتے ہیں اور جو ان سے ہمارے دیکھنے والے آجاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں بہت سر زیادہ کن لوگوں نے بیل ایکن پر کلک کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے پکے والے اچھے والے دوست ہیں اور ہم لوگ انتظار میں بہت خوشی ہوتی ہے سیٹ کی تھی آنکھ پہ اس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم نے صرف آئی پہ بھی لگائی تھی اور پاؤڈر بھی لگا دیا تھا تاکہ ہمارے جو شیڈز ہیں ہم آئی پہ اپلائی کریں گے وہ صحیح طرح سے اچھی ہمیں نظر آئے یہ نہیں کہ بس اٹھا کے لگا دیں تو پھر وہ جو آپ نے کلر لگایا ہوتا ہے وہ کلر آنکھ پہ آپ کہتے ہیں ویسا تو آئی نہیں رہا لیکن وہ اس وزے سے ہی نہیں آرہا ہوتا پہلے ہم ایک نورمل جو لائٹ سا شیڈ لیں گے لائٹ براؤن سا یا سکین کلر کا شیڈ جس کو نورمل کہتے ہیں وہ لیں گے اور اپنی گریز میں اپلائی کریں اس میں ہم اپلائی کریں گے اس کو چی طرح سے پھر سا اور مون کی میں اور اس کو جتے زیادہ آپ بلینڈگ کریں گے تو زیادہ آپ کا کلر نظر آئے گا یہ آپ لگا کے دو چھوڑ دو گا تو وہ نہیں نظر آئے گا یہ میں نے آپ اپلائی کر لیا آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے بعد اب ہم اپنی سیکنڈ شیڈ ہم یوز کریں گے ہم لوگوں نے یہ بھی نہیں کرنا کہ بہت سے سمپل میک اپ رکھنا ہے کہ نظر ہی نہ آئے کہ آنکھوں پہ لگایا کہ ہم لوگوں نے ایک دو شیڈ تو لگائیں گے تاکہ نظر آئے ہماری یہ کہ لگانے کا طریقہ ہی ہے کہ ہم نے شیڈ کو اپلائی کیسے کرنا ہے اب ہم پوری آنکھ پہ اپنی پہ تھوڑا سا ڈاک کر لیں گی یعنی کہ یہ بھی لائٹ ہی لیکن پہلے جو ہم نے شیڈ پلائی کی تھا اس سے تھوڑا سا ڈاک ہے تھوڑا سا پرائیمر کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں اس کو تاکہ ہمارا شیڈ نظر آئے بس یہاں تک جو ہمارا چینل پر آج گلز آئیں گی جو فیمیل لیڈیز آئیں گی ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہوگی مطلب آج کل تو ایسا دور ہے کہ میکپ گھر گزارہ ہی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور پسند کریں گے اپریشیٹ کریں گے اور ہم اپنے فیڈبیک دیں گے اور اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس کے ساتھ ضرور بتائیں اگر آپ لوگ دینے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے یہ دیکھ لیں ابھی میں نے آنک پر لگا دیا ہے تو یہ آنک پر پرائیمر آنک پر لگا دیا تھا یہ درائے ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کا کلر ہمیں نظر آئے گا کہ ہم لوگوں نے جو لائٹ سا پنک شیئر لگایا تھا اس پر اوڑا سا شیمر شیئر لگانے کے لیے اوڑا سا شیمر شیئر میں اس کے سینٹر میں دیکھیں اوڑا سا شیمر شیئر لگانے کے لیے آپ اس کو پٹ کریں آنک پر کیا ہے کہ اگر ہم برش سے اس کو پٹ کریں گے تو سارا برش پر لگ جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ لائٹ شیمر شیئر بہت زیادہ تھک نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کونسا شادی گراہ کا میکپ کرے ہیں جو ہم لوگ اس کو پٹ کریں گے لائٹ سا ہی ہم لوگ لیں گے بہت زیادہ بلیک کلر یہاں پہ رکھتے ہیں بہت زیادہ ایک دم سے لینا اگر ایک دم سے لے لیا آپ نے وہ بلینڈنگ بھی آپ کو کرنے میں مسئلہ بن جائے گا اور بہت زیادہ بلیک ہو جائے گا ہم لوگوں نے بلیک نہیں کرنا ہم لوگوں نے تو نورمل آئی میکپ ہی رکھنا ہے بیگنرز کے لیے تو اتنا زیادہ آپ لوگ مطلب کلر کے ساتھ نہ ہی کھیلیں یہ دیکھیں یہاں ہم لوگ بلینڈنگ اس کی شروع کر دیں گے برش کو اپنے کا صاف کر لیں تاکہ جو زیادہ اس پہ لگا ہوا ہے وہ اتر جائے اس کی بلینڈنگ میں خراب نہ ہو کہ دیکھیں ہم نے ایک سا کر دیا یہ نہیں پتا چلے کہ آپ کو کہ کلر کہاں سے مطلب شروع ہو رہا ہے اکثر ہوتا ہے کہ کلر رکھ دیتے ہیں وہ بالکل کلا لگی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کلر رکھا ہے یہ ہوتا ہے بلینڈنگ کا صحیح طریقہ کہ آپ نے دونوں کلر کو آپس میں ملا لیا اب ہم نے آئی میکپ کر لیا اور اس پہ ہم آئی لینڈر رپلائے کریں آئی لینڈر لگانے کا صحیح طریقہ یہاں سے ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے لائنڈ کرنی ہے بہت ساتھ شارپ لگا رہا ہے تو ہم پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں اگر آپ سندھتی آپ لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ اگلی ویڈیو بھی میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں تھوڑا سبھی لینڈر لینے زیادہ نہیں لینے لینے شارپ لک نہیں دکھانی انگی اسی کو ہم لوگوں نے یہاں اپلائی کی تھا وہ ہم آنک کے لیچے اپلائی کرتے گے ہم مسکار اپلائی کرتے ہم مسکار ابھی زیادہ ٹھیک نہیں ہم دکھانے لگا نا ہم آنک پہ لینڈز بھی آئی بھی آئی 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 میکپ کمپلیٹ ہو گیا بس باقی آئی لوگوں نے ڈیوز کبھ کرنا ایسی ہائی لیٹر ہم سکر بلکل سیمپل سا بھی ہم میکپ لگنا چاہیے سال چیزیں بھی ہوئیں ہم ہم ایسی سکر کریں ایسی بلک ایسی بہت لگا بلک می پی آئی پی اپلائی کریں گی ہم ہم ہماری آنکھ کی یہاں پہ جگہ ہوتی ہے نکر اس پہ ہم اپلے کرتے گے اس پہ ہم اپلے کرتے گے بس شائنی ہم لوگوں نے اس کو دینی ہے زیادہ نہیں کرنا ہے اب بس کے بعد میرے میکپ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا آئی میکپ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہائی لائٹری ہوتا ہے اس کو ہی ہم لوگوں نے اپنی آنکھ میں پہلے کریں گے ہائی لائٹر فنگر پہی ایسے آپ نورمال کاجل ہوتا ہے اگر آپ کو وہ وائٹ پینسل نہیں ہے اگر وہ وائٹ پینسل ہے تو آپ وہ بھی اس کو یوز کر سکتے اب وہ وائٹ پینسل نہیں ہے تو آپ کنی فنگر سے ہائی لائٹر کو ہی یوز کر سکتے یہ لئے ہم نے لگا دیا ساتھی آپ کے آنکھ بڑی لوگ نہیں لگتے ماشاءاللہ ساتھی ہائی لائٹر پوائنٹ سے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہیں تھوڑا سا یہاں پہ میں اپلائی کر دوں گا ہائی لائٹر تو بس اب یہ ہو چکے ہاں جی مرائی میک اپ کمپلیٹ ہے جو تو ویورز اب لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا زبردست تھا جونسا بیگنرز کے لئے یہ بہت ہی ایزی ویسے جو آپ کو آز ہم لوگوں نے میک اپ دکھایا آئی میک اپ آئی ہوب کیا کو بسند ہے کہ بسند ہے تو ہمیں اپنے فیڈبیک ضرور دیں اور اگر تو آپ لوگوں نے ہمارے جنگوں کو ککنگ ویڈن کے سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے ہمارے جنگوں کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اچھے اچھے جو میک اپ کے ویلوگ ککنگ کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں تو لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ویڈلے کے دوبارہ حاصل ہوں تاکہ کے لئے اللہ حافظ